قرآن ہے میرا تارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 ایک خوبصورت واقعے کے سننے کا جی ہاں سسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا تارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن آج ایسے انوکھے پرندوں کی بات ہونی ہے جو زبا ہو کر پھر زندہ ہو گئے جی ہاں یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے آئیے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتے حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ نبیرہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرص کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو آپ نے عرص کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملالو پھر تم انہیں زباہ کر کے اور ان کا کیمہ بنا کر اپنے گرد و نوا کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ ایک کبوتر ایک گدھ اور ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا پھر ان چاروں پرندوں کو زباہ کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جواند کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایہ الدیک یعنی اے مرغ یا ایتوہ الحمامہ یعنی اے کبوتر یا ایہاں نصر اے گدھ یا ایہاں تاؤس اے مور آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر چار پرند تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرندے جو تھے بلا سروں کے جی ہاں سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے تو وہ چاروں پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر پھر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان و قرار مل گیا اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ پارہ تین سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو ساٹھ میں بیان ہوتا ہے آئیے تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ قرآن مجید سنتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَلِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الْطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُسْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْذِينَكَ سَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے مچے مچے اسلامی بھائیوں آپ نے یہ واقعہ سنا قرآن کی تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا اب اس مبارک واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے سبحان اللہ علماء نے اس مبارک قرآنی واقعے کہ بڑے پیارے پیارے مدلی فول ہمارے لئے بیان کیے ہیں چاروں پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثُم مَدْعُهُنَّا یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو یہ ہرگز ہرگز شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ خداوند کریم کبھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا اور نہ کوئی نبی ہرگز ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے تو جب مرے ہوئے مردوں کو پکارنا شرک نہیں تو اللہ کے ولیوں اور شہیدوں کو جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں انہیں پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے جو ان معاملات پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے انشاءاللہ انہیں قرآنی واقعی کی روشنی میں ہدایت کا نو نظر آ جائے گا اور وہ بھی صراط مستقیم پر چل پڑیں گے تصوف کا ایک نقطہ اس خوبصورت واقعے میں ایک بڑا پیارا تصوف کا نقطہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو زبا کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنٹ رہتا ہے اور مرغ میں کسرت شہوت کی بری خصلت ہے اور گد میں حرس اور دالچ کی بری عادت ہے اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے تو ان چاروں پرندوں کے زبا کرنے سے ان چار خصلتوں کو زبا کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرند زبا کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور ایمان کی تجلی ہوئی جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ زبا کرے یعنی اپنی شہوت پر چھوری پھیر دے اور مرغ کو زبا کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمن کو زبا کر ڈالے اور گد کو زبا کرے یعنی حرس اور لالچ کا گلہ کار ڈالے اور کبوتر کو زبا کرے یعنی اپنی بلد پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھوری چلا دے اور اگر کوئی ان چاروں بری خسنتوں کو زبا کر ڈالے گا تو انشاءاللہ زوجل وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان بری خسنتوں سے بحفوظ فرمائے انشاءاللہ عزوجل اگلے ویڈیو کلپ میں آپ ایک اور قرآنی واقعہ سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے تحت بھی کچھ مدنی پھول ہم سب مل کر حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 قرآن